بات خواہ بات اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ الصمیع العلیم من الشیطان العلین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاصم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ عَلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَ الَّذِيبَ آسَا فِي الْمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَى وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ سلوات پر محمد وآلہ سرنامہ سخن کے طور پر سورہ جمعہ کی دوسری آئی کریمہ جس کو صرف ایک اصول کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے پہلے یعطی کیا تھا کہ چونکہ مخصوص عنوان کے تحت گفتگو کرنا ہے جو مجھے حکموں ملائے عیسائی کریمہ کے سہارا صرف میں نے اس لئے لیا تھا کہ کسی بھی قول کی عظمت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب تک ہم اس کی شخصیت سے واقف ہوں اس بنا پہ اس آیت کے سہارا لیا تھا تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کہنے والا کتنا معتبر ہے یہ آئے کریمہ پیغمبر اکرم کی شان عظمت اور بلندی مراتب کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے اپنے صفات کے زہل میں یہاں پر پیغمبر اکرم کا تعریف کر آیا ہے اور بیشت کے اعلان کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کی ذمہ داریاں بھی عیسائی کریمہ میں بیان فرما دی ہے یہ رسول وہ ہے جس کی ذمہ داری تلاوت کرنا ہے تسکیہ نفس کرنا ہے نفسوں کی اصلاح کرنا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے یہ چار عمر مختص کیے ذات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے چونکہ عیسائی کریمہ کے زہل میں بہت زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا صرف ایک ربط کے طور پہ چونکہ اتنی عظیم شخصیت ہے اتنا عظیم رسول ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنے صفات کے زہل میں کیا یا میں اگر لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی ذات بابرکت وہ ہے کہ اللہ جب اپنی رفعت اور اپنی شان کو پہچنوانا چاہتا ہے تو ذات پیغمبر کو سامنے رکھتا ہے اس کو دیکھتے جاؤ اور میری عظمت و جلال کو پہچانتے جاؤ اب یہ پیغمبر اکرم جو پیغام الہی لے کر آئے اور اس خلائق کو اس مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ابتدائی چالیس سال خاموش زندگی اور تیش سالہ تبلیغی زندگی اور تبلیغی زندگی میں بھی دو حصوں میں تقسیم زندگی ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی پیغمبر اکرم نے مکہ کی زندگی میں آغاز اسلام میں ہر تکلیف ہر صعوبت ہر پریشانی برداشت کی لیکن چہرے پہ شکن نہیں آئی حد یہ کہ جنہوں نے حد سے زیادہ مکہ میں پیغمبر اکرم کو ستایا تھا اور جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے پھر مدینہ سے مکہ فتح ہو کے پھر واپس مکہ آئے تو پیغمبر اکرم نے تقریباً سب کو درگزر کر دیا لیکن دو دشمن ایسے تھے کہ جن کے لیے فتح مکہ کے بعد بھی پیغمبر اکرم درگزر نہیں کر سکے ایک حکم ایک واس بن آس بن آئل وائل یہ دو دشمن وہ تھے کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک کو تو باہر کر دیا کہ دور چلے جائیں دوسرے کے لیے کہا کہ اس کو جہاں پاؤ قتل کر دو حتیٰ کہ اگر یہ غلاف کعبہ بھی پکڑے ہوئے ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نفرت رہی ہوگی اس فرد سے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے اپنے چچا جناب حمزہ کے قاتل کو بھی اس شرط کے ساتھ درگزر کر دیا کہ کبھی سامنے مت آنا لیکن اس کو درگزر نہیں کیا یہ عامت المسلمین کے یہاں روایت بہت زیادہ معتبر ہے میں اس پہ بہت کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میرا مضمون چکے مخصوص ہے مجھے اسی منزل تک آنا ہے یاس بن وائل وہی ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم کو تانہ دیا تھا پیغمبر اکرم کے چار بیٹے تیب تاہر قاسم ابراہیم جن میں ابراہیم پیغمبر اکرم کی ایک کنیس سے جس کا نام ماریا قبطیہ چاروں بیٹوں کی وفات تین بیٹے تیب تاہر قاسم جناب خدیجہ سے جو ایک قلیل مدت میں انتقال فرما گئے تیب پھر تاہر تیب پیدا ہوئے چند دن زندہ رہے وفات پا گئے تاہر کی ولادت ہوئی چند مہینے کے بعد وفات پا گئے قاسم یہ بھی بہت ہی کم مدت میں وفات پا گئے کم سنی میں ہی اسی عالم میں یہی وہ قاسم ہے جس کی بنا پہ پیغمبر اکرم کی کنیت ابو القاسم ہے جب یہ قاسم کی وفات ہوئی تو یہ آس ونوائل جو شدید ترین تھا دشمنی میں یہ رسول کو تکلیف دینے کے لیے کوئی موقع بھی نظرانداز نہیں کرتا تھا تلاش میں رہتا تھا کم مجھے موقع ملے میں پیغمبر اکرم کو ستا ہوں تو اب جب وہ جناب قاسم کی وفات ہوئی تو یہ رسول کو عذیت دینے کے لیے گھر سے نکلا معمول تھا پیغمبر اکرم کا صبح بیتو شرف سے برامد ہوتی تھے اور شام تک تبلیغ میں مصروف رہتی تھے شام میں پھر واپس یہ صبح کا گھر سے نکلا ہوا اور رسول کے گھر کے باہر آکے گلی میں کھڑا ہو گیا کہ کب رسول برامد ہوں تو میں اپنی زبان کی تلوار سے لیکن اس دن معمول تھوڑا سا بدل گیا کہ مسلسل یہ تیسرے بیٹے کی وفات تھی جناب خدیجہ کو بھی تسکین دینا تھی اور غم و اندوک عالم تو اس بنا پہ پیغمبر اکرم آج دن میں بیتو شرف سے برامد نہیں ہوئے اور قریب مغرب یا مغرب سے پہلے جب بیتو شرف سے برامد ہوئے تو یہ آس بن وائل آگے بڑھا اور بہت مسکرہ کے تنس کیا پیغمبر اکرم کو کہ دیکھیں ہم پہلے ہی نہیں کہہ دیتے کہ آپ ہمارے خداوں کو برا کہہ رہے ہیں نتیجہ دیکھ لیا آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا اب بھی باز آ جائیے ہمارے خداوں کو برا کہنے سے اور ہمارے خداوں کو مان لیجئے تسلیم کر لیجئے اور اگر نہیں تسلیم کریں گے تو یہ تمہارا مشن تمہاری زندگی تک ہی رہے گا اور تم لاولد رہ جاؤ گے ماذا اللہ خاکم بدہن تم ابتر ہو تمہاری کوئی اولاد باقی نہ رہ گی جو تمہارے اس مشن کو آگے بڑھا سکے بس اس انداز سے اپنی زبان کے لفظوں سے پیغمبر اکرم کو تکلیف دیتا رہا پیغمبر اکرم کا بھی دل مزمہل تو تھائی ہی مصیبت زدہ تھے غم زدہ تھے رنجور تھے محجور تھے ایک مرتبہ آسوان کی طرف سر اٹھایا اور بارگاہ الہی کی طرف جیسے متوجہ ہوں کہ اس دشمن کا شکوہ کرنا چاہتے ہیں تاریخ میں یہ نہیں آیا کہ کوئی لفظ بیان فرمائے بس ارادتا کہ جیسے کوئی اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں کوئی شکوے کی طرف سے نگاہ کرتا ہے کہ اسی ہنگام میں جبریل امین آگئے جیسے یہ آپ نے سر اٹھایا اور شکوے کا داز اپنایا تو جبریل امین نے آکے فرمایا پروردگارِ عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور اس کے بعد پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ مغموم نہ ہو رنجور نہ ہو ان قریب آپ کو وہ نعمت عطا کی جائے گی جس سے آپ راضی ہو جائیں گے وَلَا صَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا آپ کا رب آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے اس حکم کے کچھ دن گزرے تو کچھ اس طرح کی نعمت سامنے نظر نہیں آئی تو پیغمبر اکرم نے پھر بارگاہ حزدی کی طرف کہا کہ محبود تُو نے کہا تھا ایسی نعمت عطا کروں گا ایسا تحفہ عطا کروں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا وہ نعمت تیری کہاں ہے وَطِعہ کہاں ہے آوازِ قدرت آئی میرے حبیب وَطِعہ ایسے نہیں بھیج آ جا سکتا اس کو لینے کے لیے میری بارگاہ میں تمہیں آنا ہوگا اتنی گفتگو سے آپ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ تحفہ ہے کیا تو وہ تحفہ پیغمبر اکرم کو اپنی بارگاہ میں بلا کے نورِ زہرہ کی شکل میں پیغمبر کو عطا کیا بس میں یہاں سے اپنے موضوع سے منسلک ہو گیا ہوں اور چونکہ ابتر کا تانہ دیا تھا تو اس ابتر کے جواب میں بی بی زہرہ کو عطا کیا گیا اور یہ وہ کوثر ہے یہی وہ ذاتِ گرامی ہے کہ اس سے جو نسل چلے گی کائنات کے ہر خاندان کی نسل مٹ سکتی ہے زہرہ کی نسل نہیں قتم ہو سکتی آپ تجزیہ کریں کہ سادات پہ جتنے ظلم و ستم ہوئے اگر بڑی سے بڑی قوم پہ ہوتے تو وہ قوم ختم ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ یہ مخصوص اتلیا تھا پروردگار کا پیغمبر اکرم کو اور ابتر کے جواب میں یہ بی بی عطا کی گئی تھی پیغمبر اکرم کو تو یہ نسل خیامت تک باقی رہنے والی اور اس ذاتِ گرامی کو جب عطا فرما دیا تو اب یہ بھی تیہ ہے کہ ظاہر سی باتیں پوری تاریخ انسانیت میں مجھے کوئی ایسی بیٹی نظر نہیں آتی کہ جس کے باپ نے اتنا چاہا ہو جتنا پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی سے محبت کی کسی نے بھی اتنا احترام کیا ہو کسی نے بھی اس تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں اس بیٹی کو پا کر پیغمبر اکرم مصروح ہوئے اب وہ پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب آگے بڑھا سارے منازل تائے ہوئے تو آخری حج کا حکم آیا کہ اب سب ایغام پہنچا چکے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَلْ اب آپ موئین فرما دیجئے اس کے لیے آخری حج سے پہلے پیغمبر اکرم نے یہ احتمام کیا تھا کہ سب جگہ مملکت اسلامیہ میں خبر پہنچائی تھی کہ اب ایک خاص حکم مجھے پہنچانا ہے اس لیے ممکنہ طور پہ ہر فرد کوشش کرے کہ وہ حج میں شریک ہو جائے یہی وجہ ہے اس آخری حج میں حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے مکہ میں آئے حج کے ارکان بجا لائے لیکن وہاں موقع نہیں پایا کہ اس حکم کو پہنچا سکیں بس ہاں کچھ کلام اس طرح کے فرماے جو پیغمبر اکرم کے آخری کلام میں گنا جاتا ہے مثلا حدیث سکلین اس کی گفتگو ہی بتا رہی ہے اس کا انداز تخاتو بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کا آخری کلام ہے آخری وقت کی گفتگو ہے کہ انی تارکن فی کون سکلین میں تمہارے درمیان میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ آخری وقت کی گفتگو ہے سفر واپسی ہوئی غدیرِ خم کے میدان میں آئے تاقیدی حکم آگیا واللہ ہو یاسموں کا من الناس کی سند کے ساتھ جس پہ مفسرین نے بڑا گوگا مچایا اور لفظ وفات کو ترجیح دے دی یہ چونکہ ایک بہت طویل بحث تھی جو میں نے کوشش کر کے اتنے کم لمحے میں آپ تک پہنچا دی کہ اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا وہ حکم پہنچا دیجئے پیغمبرِ اکرم نے مجمع کو جمع کر کے وہ پوری حدیثِ غدیر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہ پیغام پہنچا دیا یہ پیغام ہی دراصل جانشینی اور ولایت کا پیغام تھا من کنتو مولا فہاز علی مولا کہنا یہی اپنے بات کی کے لیے اعلان تھا پیغمبرِ اکرم کا کہ دیکھو جس کا میں مولا اس کی یہ علی مولا ہے اگر میں تمہارے درمیان میں ہوں تو میری جگہ پہ یہ علی تمہارے سامنے موجود ہے یہی امارتِ اسلام اسی امارت کے تحت سب کو حکم دیا تھا کہ سب علی کو جا کے سلام کریں اور مبارک بات دیں بعض افراد نے تحقیق چاہی تھی کہ پیغمبرِ اکرم کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے پیغمبرِ اکرم نے جیس طرح کا سوال کرنے والا تھا تو اس طرح کا جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے اس میں ایک تھا نومان بن فہری خارس بن نومان فہری جس نے آنے کے بعد بارگاہ رسالت میں کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو وہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کرے اب دیکھئے کچھ بھی ہو جائے اپنے بارے میں کسی بددعا کو کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہم کتنے بھی صحیح ہوں اس طرح کی جملے کہتی ہوئے تھوڑا سا خوف تو ہوتا ہی ہے کیا حارس بن نومان فہری کو کوئی خوف نہیں ہوا ہوگا یہ کہتی ہوئے اتنی دلیلی ہوگئے کہ برجستہ ہے کہہ دیا نہیں دراصل اس کے سامنے سابقہ تجربہ تھا تھوڑا سا میرا تعاون کریں اور میرے ساتھ چلیں اور میں مشکل مرحلے سے گزر کے اپنی منزل تک آ رہا ہوں اس نے یہ بات کہی کیوں تھی اسے پرانا تجربہ تھا ابتداء اسلام میں جب پیغمبر اکرب خانہ کعبہ کے درمیان تلاوت کر رہے تھے اور ابو جہل آیا اور ابو جہل نے آنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ گرشتہ واقعات ہیں اس میں ساتیر الاولین ہیں اور اگر یہ اللہ کی طرف سے حق ہے تو اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی باریش کرے آگیا ہے نا وہی جملہ جس کو سورہ انفال میں نقل کیا ہے فَأَمْتِرْ أَلَيْنَا مِنْ حَجَارَتِ ہمارے اوپر ہمارے سروں پر پتھروں کی باریش کرے یہ ابو جہل نے کہا تھا قرآن پہ انگلی اٹھائی تھی ابو جہل نے توجہ ہے نا بس میں مربوط ہوگی اپنی گفتگو سے قرآن پہ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس طرح کا کلام ہم بھی لا سکتے ہیں اس کی نظر ہم بھی پیش کر سکتے ہیں ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں اس میں پہلوں کے قصے کے علاوہ ہیں کیا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کہ یہ اپنے اللہ سے وہ ہمارے اوپر پتھروں کی باریش کر دے یہ ہمیں عذابِ علیم بھیج دے قرآن نے کیا جواب دیا فورا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْزَّبَهُمْ وَانْتَعْفِهِمْ اے میرے حبیب یہ چاہے کتنی اینجورت کر لے کتنا ہی عذاب طلب کر لے لیکن جہاں پہ تم موجود ہوگے میں عذاب نہیں بھیجوں گا یہ ہے سورہِ انفال وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْزَّبَهُمْ وَانْتَعْفِهِمْ یہ عذاب مانگنے والا مانگتا رہے لیکن میں عذاب نہیں بھیجوں گا کیوں نہیں بھیجے گا مابود کیونکہ اس نے قرآن کو چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ حق ہے اللہ کی طرف سے تو ہمارے اوپر پتھروں کی باریش کرے تو اللہ کو پتھروں کی باریش کر دینی چاہیے لیکن یہ طرح میں پیغمبر اکرم میں اللہ نے جواب دیا میرے حبیب جہاں پہ تم موجود ہوگے وہاں پہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے تو ایک کلیہ بن گیا کہ جہاں پہ پیغمبر اکرم موجود ہوں وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا بریس حارس بن نومان فحری کو یہی زوم تھا کیونکہ یہ وہ دور دیکھ چکا تھا کہ ابو جہل نے بھی اپنے لئے عذاب طلب کیا تھا لیکن اللہ نے عذاب نہیں بھیجا تھا اس لئے کہ پیغمبر اکرم موجود تھے تو میں بھی کیوں نہ اپنی دکان چمکا لوں یہاں پہ عذاب مانگ کے محمد تو موجود ہیں ہی عذاب ہاتھ ہو رہی جائے گا اور علی کی مخالفت بھی ہو جائے گی یہاں سے اس نے مخالفت کا ذریعہ بنانے کے لئے جیسے ہی یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ حکمہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر پتھروں کی باریش ہو بس دیر نہیں یہ گوئی عذاب کے لگے ادھر اس نے دعا کی ادھر آسمان سے پتھر گیرا اور یہ فنار ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ دو عذاب کے طلب کرنے والے ایک وہ جو قرآن پہ انگلی اٹھا کے ابتداء اسلام کے وقت عذاب طلب کر رہا ہے تو قرآن جواب دے رہا ہے میرے محمد جہاں تم ہوگے وہاں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا دوسرا غدیر میں جو علی کی ولایت پہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی باریش کر وہاں پہ عذاب بھیج دیا جبکہ محمد موجود ہے معبود یہ دو راستے کیوں اختیار کیے تیرا قانون بدلنے والا تو نہیں تھا وہی قانون یہاں پہ نافذ ہونا چاہیے تھا جو اس وقت ابو جہل کے لیے ہوا کہ جہاں پہ پیغمبر ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا آواز آئے گی نئی نادار یہاں مرحلہ ولایت ہے اس نے جب تک قرآن کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو میں نے عذبت پیغمبر کو ملحوظ رکھ کے کہہ دیا تھا جہاں پہ محمد ہوں گے وہاں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا لیکن خبردار اگر علی سے عذابت کی تو محمد کی موجودگی بھی میرے عذاب سے نہیں بچا پائے گی اور اس کی اگر باری کی تک آپ کی نگاہ پہنچ گئی ہے تو میری طرف سے واہ کہ میں نے اس جملے میں کہنا کیا چاہا صرف حارش تک نہیں اگر وہ آیت رہتی ہے اور اس غدیر میں عذاب نہ آتا تو پیغمبر اکرم کی قربت عذاب سے بچانے کی دلیل بن گئی تھی سورہ انفال کی آیت یہ دلیل وہ حکم تھی کہ جو پیغمبر اکرم کے قریب ہوگا اس پہ کبھی عذاب نہیں آسکتا پہنچ گئے سلامات پہ دے محمد و آل محمد پہ اسی لیے اس کلیے کو غدیر میں توڑا غدیر سے لے کے شہادت پیغمبر اکرم تک یہ ستر دن بے انتہا آہم ہیں اگر حق کو تلاش کرنا ہو تو صرف ان ستر دنوں پہ نظر ڈال لیں اٹھارہ زل ہی سے لے کے اٹھائی سفر تھا میں نے چونکہ تسلسل سے گفتگو کی تھی کل تک آپ کے سامنے اور آج تھوڑا سا وقت اس میں یہاں تک آنے میں مجھے زیادہ لگیا کہ میں یہ کلیہ آپ کے سامنے بیان کر دوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں آخری مجلس تک اس منزل تک آپ آؤں گا کہ نہیں کہ جس کو میں اس پوری گفتگو جو آج میں نے کی ہے اس کو دلیل بنا کے میں اگلے جملے کہہ سکوں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو سمیٹ کے چلوں اور کم لفظوں میں ممکن ہے کہ کہیں کہیں چونکہ اختباسات ہی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک تفصیلی پوری بحث تاریخ کا پڑھنا اور یہ کمال ہے آپ کا بھی کہ آپ سن بھی رہیں ورنہ تاریخ جیسے موضوعات کو سننے والے نہیں ہوتے اختا جاتی ہے تب یہ ذہن پہ گرہ گزرتی ہے پیغمبر کل کی جو گفتگو تھی وہاں سے میں متصل ہو گیا پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد یعنی اٹھائیس سفر برو سے دو شمبہ علالت کی شدت پنج شمبے سے جب کلم اور کاغذ مانگا یہ چار پانچ دن کا وقفہ چار دن کیسے سمجھیں اب جیسے ہی شہادت کی خبر پھیلی میں نے کل کی گفتگو میں اپنا کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا صرف تاریخ کے اختباسات آپ کے سامنے پیش کیے تھے لیکن اب ان اختباسات میں میں سب کو تو نہیں لوں گا لیکن ایک اختباس پہ اپنا بھی کمنٹ دے دوں کیونکہ کل وقت اتنا نہیں رہا تھا کہ میں اپنا کمنٹ دیتا جس لئے گفتگو صرف نقل کرنے پہ میں نے چھوڑ دیتا جیسی یہ خبر پھیلی مدینہ میں کہ پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہیں رہے ظاہر سی بات ہے سب مسلمان تھے صحابی تھے پیغمبر اکرم سے محبت کرنے والے افراد تھے ایک حجوم ہو گیا اب پوری گلی بھر گئی ہوں کوئی رو رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو تازیت پیش کر رہا ہے بھی رومڑی ہوئی ہے سب پریشان ہیں کہ پیغمبر اکرم ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اب ہم کیا کریں ہم کیا لاوارس ہو گئے اب اس انداز سے گریہ کرنے والے لوگ پوری گلی میں ایک شور گریہ کا عالم اب اسی ہنگام میں ایک صاحب بڑے شجاہ نکلے اور انہوں نے تلوار کھیچی اور تلوار کھیچنے کے بعد کہا خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد نہیں رہے کتنی عقیدت تین کو پیغمبر اکرم سے اندازہ کر رہے ہیں اتنی عقیدت کہ شہادت کے بعد بھی ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم ہمارے درمیان میں نہیں رہے اور تعویل فرما رہے ہیں واہ کیا کہنے کیسا اچھا عقیدہ ہے شہادت کے بعد بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ محمد ہمارے درمیان نہیں چلے گئے اس دنیا سے ہم سے رفصت ہو گئے بلکہ بیان کیا دے رہے ہیں نہیں خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہ رہے یا وفات پا گئے یا شہید ہو گئے یا ختم ہو گئے یا مر گئے نہیں وہ زندہ ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں گئے ہجاب فرمایا ہے تھوڑی دیر کے لیے ابھی اللہ سے ملاقات کر کے پھر آ جائیں گے اتنا یقین ہے تمہیں پیغمبر اکرم کی ذات پر کہ ان کو موت نہیں آسکتی بھئی یہ شدت کیوں ہے اسی عقیدے کی بنا پر ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں واللہ ہو یا حسن مقابل انیس کی بنا پر جو لوگوں کو شر پھیلہ آیا تھا چونکہ مجھے اتنا وقت تو نہیں ملا کہ مساہد کی اس میں موتر عزین کے ساری چیزیں سارے دلائل آپ کے سامنے رکھتا اور میں میرے پاس اتنا وقت آیا کہ میں اس کو بھی بیان کروں بس اس کو دلیل بنا کے یہ کہا گیا تھا کہ شہدت نہیں ہو سکتی تو وہی دلیل بنا کے یہ بھی یقین کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی شہدت واقع نہیں ہو سکتی اس لیے کوئی حجوم نہ کرے کوئی اپنی زبان پر ایک جملہ نہ دہرائے تمہیں باپک کا یقین ہے کہ محمد کو موت نہیں آ سکتی اگر اتنا یقین ہے تو جب جنگ اوہد میں شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد تو پھر کیوں بھاگتے نظر آئے تھے تب یہ یقین کہا چلا گیا تھا تب بھی اسی یقین کے ساتھ ڈٹے رہتے اور کہتے کہ نہیں محمد قتل ہو ہی نہیں سکتے لیکن جب اپنے پہ وقت پڑا تو بڑی تیزی سے فراہ فرار اختیار کی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ منصوبہ ہی دوسرا ہے اور اتنی دور رہے فرار اختیار کی قد قتل محمد کی صدا سن کے یہ بھی لطف کا جملہ کہتوں حالانکہ دو ہی منٹ لگیں گے اس میں بہت زیادہ وقت تنیس سب ہوا اب یہ اہد جنگ اہد فتح ہو گئی پھر مدینے میں سباہ بھی گئے یہ دو صاحب بیچارے گم شدہ ہیں دوسرا دن گزرا کوئی خبر نہیں تیسرے دن نماز زہر کے وقت آئے جب نماز زہر ہو رہی ہے اب ڈرے سہمے ارے یہ تو فتح ہو گیا یہ ہے سب تو موجود ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے رسول بھی موجود ہیں گئے سلام کیا کہا تھے اب تک کہا گھوراہٹ میں پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنی دور نکل گئے ایک سلامات پڑھ دیں محمد والے محمد جب ترنم سے آپ لوگ سلامات پڑھتے ہیں مجھے لگتا کہ میرا وقت آپ لے رہے ہیں اب یہ تیسرے دن آئے کہا پھر فرار کیوں ہوئے تھے کہ ہم نے ایک صدا سنی تھی قد قتلہ محمد محمد قتل کر دیئے گئے کہا تمہیں گمان ہوں گا تو وہ آواز کس کی ہے کہا ہم نے یہ سمجھا یہ جب یہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے ہمیں سنائے دی تو ہمیں گمان ہوں گا کہ شاید یہ آواز جبریل امین کی ہے یہ ہے میزار اسلام کہا اچھا تمہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ صدا جبریل کی ہے کہا میں یہی محسوس ہوا اسی بینہ پہ ہم نے راہ فرار اختیار کی کہ آپ تو قتل ہو گئے یہ صدا جبریل کی ہے پیغمبر اکرم نے کہا وہ جبریل کی نہیں وہ شیطان کی صدا تھی اب انصاف سے بتاؤ جو شخص شیطان کی آواز اور جبریل کی آواز کا فرق نہ جانتا ہو ایک صدا بات بودے محمد والے محمد پر غرب اس نے تلوار کھیچی اور تلوار کھیچنے کے بعد سب کو روک دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں رہے اور ادھر تیاریاں شروع ابو عبایدہ جرہ کے ساتھ ہی آئے اس کے بعد ایک بزرگو کو اور کسی کو بلایا یہاں پر کم از کم ایک نوجوان صاحبی ایسا نکلا جس نے اس کو پلٹ کے جواب دیا اتنی حمد تو کی امور بن زائدہ اس نے برجستہ کہا کہ تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی کہ اگر پیغمبر تمہارے درمیان نہ رہے فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے پیروبے لور واپس پلٹ جاؤگے انہوں نے برجستہ ان کو دھمکی دے ڈالی کہ خبردار اس کو دہرانا نہیں نہیں تو تمہارا سر تمہارے تن پہ نہیں بچے یہ تاریخ کے جملے قتل کی دھمکی دی اب جو ابو عبایدہ کے ساتھ دوسرا فرد آیا وہ فرد نشان تھا اس بات کا کہ جو تم کہہ کے آئے تھے وہ ہم کر چکے یعنی جس کو بلانا تھا اور سقیفہ میں موئین کرنا تھا اس کو ہم لاکے اس جگہ پہ بٹھا چکے وہ اشارہ انڈگیٹ اس بات کا تھا کہ اسی لئے انہوں نے بلانے بھیجا تاکہ مجھے یہ معلوم ہے کیونکہ وہ صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے نا وہ مدینہ کے باہر کی طرف جو ان کی بیوی کا مکان تھا وہاں پہ ترشیف فرماتے وہ وہاں سے ان کو یہاں تک آنے میں تو اتنا وقت لگ اب انہوں نے بری ایسی ابو عبایدہ بن جرہ آیا اور ان کے ساتھ جو وہ بزرگ بھی تھے تو انہوں نے بھی اسی آیت کو دہرہ آیا جو عمر بن زائدہ نے دہرہ آئی تھی تو انہوں نے کہا اچھا وہ مجھے خیال نہیں رہا تھا اور اپنی تلوار نیام میں رکھ لیے یہ ہے علمیہ تاریخ اسلام کا اب یہاں سے یہ چاروں پلٹے دو آنے والے کیے خود اور ایک ان کا ساتھی جو ان کے ساتھ میں تھی اور واپس پلٹنے کے بعد سقیفہ بنی سائدہ میں پہنچیں ادھر سقیفہ بنی سائدہ کا حال یہ کہ کم و بیش تین سو انصار پہلے سے جمع ہیں اور وہ سعید بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں تمام انصار مل کر کم سے کم تین سو اور جو اس کی زیادہ زیادہ تعداد لکھی وہ تین سو بیس انصار وہاں پہ موجود اب انہوں نے سعید بن عبادہ کو اپنا جانشن اور خلیفہ بنانا چاہا اور یہ بس جب یہ پہنچے ہیں تقریباً ساری منزلیں تیہ ہو چکی تھیں وہ بیعت ہونے کی باری تھی کہ سعید بن عبادہ ہاتھ آگے بڑھائیں اور انصار بیعت کر لیں اسی اصنا میں یہ ساری پوری ٹیم پہنچ گئی جب یہ ٹیم وہاں پہنچتی تھے انہوں نے برجستہ کہا کہ خبردار تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو تم کیسے جانشین بن سکتے ہو جبکہ قرابتِ رسول میں ہم تم سے زیادہ خریب ہیں تم انصار ہو ہم مہاجر ہیں ہم نے تم سے پہلے اسلام قبول کیا ہے کس بنا پہ تم خلافت کا دعویٰ کر رہا ہو تو انہوں نے بھی پلٹ کے جواب دیا کہ ہماری بھی خدمات ہیں اسلام کے لیے ہم نے بھی ہماری وجہ سے تو اسلام نے اشاعت پائی ہماری وجہ سے فروغ پایا ہم نے اپنی جانوں کو دعویٰ پہ لگایا جنگیں لڑی اپنا خون مہایا تم لوگوں کو جگہ دی رہنے کے لیے جب تم ہجرت کر کے آئے تمہارا تعبون کیا تمہیں گھر دیے رہنے کو اپنا اناج تمہارے درمیان میں تقسیم کیا یہ ساری ہماری خدمات ہیں تو جب ہماری اتنی خدمات ہیں تو حق کے خلافت ہمیں پہنچتا ہے کہا نہیں خبردار تمہارا حق کے خلافت نہیں ہے خلافت کا حق ہمارا ہے کہ تمہارا کس بنا پر ہے کہ ہم تم سے پہلے اسلام لے کے آئے اپنے ہجرت کی بھی زہمت اٹھائی اور پھر ہم قرابت میں تمہارے مقابلے میں رسول کے زیادہ قریب ہیں ہم مکی ہیں تم مدنی ہو کہ اچھا قرابت ہے رسول اگر میار ہیں تو یہ شورٹ سرابہ جب بڑا تو اس میں یہ ہوا کسی نے بڑھ کر کہا کہ نہیں ایسا کرو اس جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں یہ تیہ کر لیا جائے کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے اور ایک انفار میں سے ہو جائے تو یہ بولے کہا فائد یہ کیسے ممکن ہے کسی ایک گروہ میں کسی ایک جماعت میں دو امیر ہو سکتے یہ تو ممکن نہیں سعج بن عبادہ اپنی جگہ پہ اڑے رہے کہا نہیں خلیفہ میں بنوں گا اب جب انہوں نے قرابت رسول کی دلیل دی کہ خلافت اس کا حق ہے جو رسول کے رشتے میں قریب ہوگا تمہارے مقابلے میں ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں ہم قرآلستے ہیں تم یہاں مدینہ کے ہو تو یہ خلافت ہمارا حق ہے اس منطقی دلیل کے سامنے کچھ انصار سرنگو ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا مہاجرین کی تعداد بڑھ گئی اب جب یہ تعداد جیسے ہی بڑھی انہوں نے بڑی چالاکی سے اس پہلے والے صاحب کو اس جگہ پہ بٹھایا اور فوراً ان کے ہاتھ پہ صاحب سب سے پہلی بیعت اس نے کی جس نے تلوار کھیچی تھی وہاں پہ اور بیعت کر کے ایک دب شور اور ہنگامے کی کیفیت تاریخ کر کے کہا کہ بیعت ہو گئی خلیفہ موئین ہو گیا اس کے فوراً بعد عبد الرحمن بن عوف مکی نے بیعت کر لی اور یہ شورت ہو گئی کہ نہیں خلیفہ جانشین مقرر ہو گیا اور سعج بن عبادہ کو قتل کر دیا اسی وقت اور یہ مقلہ مشہور کر دیا کہ سعج بن عبادہ کو جنوں نے مارا یہ تھی پوری کہانی اس وقت کی اب یہ دو گروہ سامنے آئے ایک انصار ایک مہاجر ابھی ایک گروہ اور ہیں مدینہ میں جو ثقافت کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے ان سے زیادہ قوی ہے ان دونوں سے زیادہ قوی ہے ان دونوں سے زیادہ طاقتور لیکن اس کی پریشانی یہ ہے کہ ان کا سردار موقع پہ موجود نہیں سمجھ گئے بنی امیہ بھئی گیارہ حجری تک بنی امیہ مدینہ میں اتنی مضموط ہو چکی تھی کہ افراد کے اعتبار سے بھی معاشرت کے اعتبار سے بھی پیسے کے اعتبار سے بھی ہر رخ سے مہاجروں سے بھی اور انصار سے بھی زیادہ طاقتور تھے تعداد میں بھی زیادہ تھے افرادی قوت بھی زیادہ تھی لیکن یہ کہ ان کا سردار ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کے سفر پہ گیا ہوا تھا اس وقت وہ شام میں تھا لیکن جیسے ہی یہ خبر وہاں پہنچی تو اس نے سارا مال و اسباب اپنے غلاموں کے حوالے کیا گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی تیزی سے مدینہ کے سفر اس نے اختیار کیا کہ اب مشکل آگے جیسی خبر پہنچی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے شہادت ہوگی یہ بتا ان کی جگہ پہ خلیفہ کون بنا کہ وہ فلا بن گئے بات پہنچ رہی ہے ازان تک ایک سلاوات سے سہارا دیں اب یہ کہلے گا تو تیر کمان سے نکل گیا اب کیا کریں بہت تیز رفتاری سے اس نے شام سے مدینہ تک کا سفر تیہ کیا اور مدینہ میں آتے سیدھا بنی حاشم کے ہے جناب عباس کے پاس پہنچا کہ اب کچھل سے کچھتوں بھی لے آپ حیرت کریں گے کہ ان پچاس سالوں میں اتنی بڑی سلطنتی یزید کی پورا حجاز یمن فلسطین اردن دمیش ارہا یہ اتنی بڑی حکومت ان پچاس سالوں میں کیسے مرتب ہو گئی یہ یہاں سقیفہ میں ترتیب دی گئی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت بن گئی اب یہ جیسی عباس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھئے میں جانتا ہوں کہ یہ خلافت علی کا حق ہے یہ کون بول رہا ہے بنی امیہ کا سردار توجہ ہے سب کی ذہنوں میں نام پہنچ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ حق علی کا ہے بس ایک اتنی سی گزارش آپ سے ہے آپ میرا ایک میسیج علی تک پہنچا دیں خلافت لے کے دینا میرا کام آپ علی سے صرف یہ کہہ دیں کہ مسجد نبیوی میں ممبر پہ آکے اعلانیا سب کے سامنے ایک بار دعویٰ کریں کہ یہ خلافت میرا حق ہے بس اتنا کہہ دیں ان کا کام نہیں پھر میں نے جانا اور انہوں نے جانا میں مدینہ کی گلیوں کو گھر سواروں سے پھٹ دوں گا ہتیار بھی میرے ہوں گے افراد بھی میرے ہوں گے اسلحے بھی میرے ہوں گے خلافت لے کے دینا میری ذمہ داری بس علی کھڑے ہوگے ایک بار دعویٰ کر دیں یہ کس سے کہا کہ جنبی اعباس سے جو رسول اکرم کے چچا ہے مالا ہے کہنات کے بھی چچا ہوئے رشتے میں جنبی اعباس بھی یہ بہرل و معصوم تو نہیں تھے کہہ کم سے کم اس برے وقت میں کوئی تو ہے جو ہم سے ہمدردی کر رہا ہے ورنہ اس سے تو بالکل بھی توقع نہیں تھی وہ اٹھے کہلے چلو علی کے پاس چلتے ہیں وہاں سے چلے یہ مسجد نبوی میں آئے اب مسجد نبوی میں دیکھا کہ علی قبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں وہاں پہنچے اب پہنچنے کے بعد جنبی اعباس آگے بڑھے کہ علی یہ اس کا پیغام ہے ایک تمہارے نام کا کیا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار پوری امت کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کریں اپنے حق کا تو آپ کا حق لے کے دینا میری ذمہ داری ہے پھر میں نے جانا اور انہوں نے جانا آپ صرف ایک بار دعویٰ کر لیں کھولے اسی غیر اس کے عالم میں مولا وہاں پہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اب وہ فصیح و بلی پورا خطبہ جو نحج البلاغہ میں موجود ہے غالباً پانچویں نمبر کا خطبہ ہے اس وقت مولا نے وہ اسی کے جواب میں دیا ہے اور اس غصے کے عالم میں کھڑے ہو کے کہا اے ابو سفیان تو مسلمان کب سے ہو گیا جو تجھے مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کی سوجھی کہ کس کا حق کیا ہے یہ بات سچ ہے کہ خلافت میرا حق ہے لیکن تجھے اسلام سے ہمدردی کب سے ہو گئی اور اس کے وقت بات فوراں بات جو کہ مولا کی آواز بتدریج بڑھی تو آواز مسجد کے باہر پہنچی تو لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور نتیجے میں وہ پانچوہ خطبہ جو نحجل بلاغہ کا ہے وہ پورا خطبہ مولا نے اسی وقت قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے بیان فرمایا کہ ان فتنوں کے موجوں کو نجات کی کشتی سے توڑ دو چیر دو اور اپنے ذہنوں میں نفرت کیے تاج کو اتار کے پھینک دو فخر و مباہات کے تاج کو اتار کے زمین پر رکھ دو اور تو کیا کہتا ہے کہ میں ایک بار صرف دعویٰ کروں تو میرا حق مجھے دلا دے گا تم انہی میں سے ہونا کہ جب کل میں اس ملکیت کے لیے دعویٰ کر رہا تھا تو تم ہی کہہ رہے تھے کہ علی حریص ہے دنیا کا حکومت کا حریص ہے وہ حکومت کا لالچی ہے اور جب میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا تو تم کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موشنے ڈر گیا ہی ہاتھ افسوس تم پر جبکہ تم نے بدرو اہد اور خندق خیبر میں میری شجاعت دیکھی ہے خدا کی قسم علی موش سے اتنا ہی معنوس ہے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے معنوس ہوتا ہے اور تمہاری کیا بھی ساتھ تم حق مجھے دلاؤگے میرے سینے میں جو سمندر علم کا تھاٹے مار رہا ہے میں اگر اس کی ایک جھلک بھی انسانوں کے سامنے پیش کر دوں تو یہ کائنات کے سارے انسان اس طرح سے لرستے نظر آئیں گے جیسے کسی گہرے کوئے میں ڈول ڈال دی جار اس کی رسی لرستی یہ ماں ہوگا ہے کائنات کا پورا خدوہ اس وقت کا اب یہ وہاں سے بھی معنوس ہو گیا ہے کب یہاں سے تو کام نہیں بنا اب کیا کریں مجبوری کے سبیت ادھر کر چکے ہیں خلافت کا تائین ہو گیا ایک یہ ذریعہ بچا تھا یہاں سے بھی امید نہیں رہی تو اب یہ اسی جگہ پہ پہنچا اب وہ بھی دیدت بہرحال اتنے تجربے کار تو تھے ہی موقع کی نظاکت سب سمجھتے تھے اور جانے کے بعد کہا کیا سمجھتے ہو کہ اتنی لوگوں نے بہت کر لی تو تم خلیفہ ہو جاؤ گے میری عدم موجودگی میں بیعت ہوئی ہے تمہاری کیا بھی ساتھ تم خلیفہ بن سکو وہ بھی جانتے تھے کہ ہاں ان کے بغیر ہم بھی نہیں کچھ کر پائیں گے ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے پوزیشن میں یہ چلے گا تو کلی سرکار گر جائے گی ایک سلامات پر دے محمد والے محمد یہ درمیان میں سلامات اس لئے پڑھوا رہا ہوں بھائی کہیں سو نہ جائیں آپ لوگ اور پتہ نہیں ہے زینوں پہ باہر نہ گزر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی گفتگوں میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی توجہ سے سنی جا رہی ہے نہیں اب یہ وہاں جانے کے بعد جب دھمکی دیت انہوں نے کہا کہا رہے گا کیسی بات ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھلا آپ کے بغیر ہم حکومت بنا سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ جس حکومت کے ذمہ دار ہم ہو اور اس میں آپ شریک نہ ہو آپ بھی اس کے حصے دار ہیں کہاں تب ٹھیک ہے حصے دار ہیں تو پورا مال غنیمت بیت المال کا جو بھی کچھ بیت المال میں تھا وہ سب ان کے حوالے کر دیا دیکھیں یہاں سے شام کی حکومت کی بنیاد پڑ رہی ہے اب اگر گرہ نہ گزرے تو میں دو سال بعد کا تھوڑا سا اشارہ دے دوں اب اس کے بعد جب ان سے کہا کہ پورا بیت المال کا سب خزانہ تمہارا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دولت یہ میں چاہیے کا صرف اتنا ہی نہیں آپ کو ہم نے شام کا حصہ دیا ڈاریٹ سردار کو نہیں ان کے بیٹے یزید کو یزید بھی نبو سفیان زینوں میں آرہا ہے یزید وہ یزید نہیں جو ماویہ کا بیٹا ہے ماویہ کا بڑا بھائی یہ تمہارا عبیدہ بن جررہ کو فلسطین ایک اور ہے جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا ان کو اردن کا حصہ دیا دس دس ہزار کے لشکر سن تیرہ ہجری میں دیکھیں بھیجے جاؤ فتح کرو اور وہ علاقے سب تمہارے اٹھارہ ہجری تک شام شام رہا اٹھارہ ہجری کے بعد اس کا علاقہ بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے پورا تصرف ان کے حوالے کر دیا سن تیس ہجری میں آنے کے بعد ساری اسلامی مملکت کی باغڑور شام کے حوالے کر دی گئی یہ دو تین جملے میں نے کہہ دیا آپ کے اعظام میں پہنچ گئے سار ادھر دو سال سترہ دن سن تیرہ ہجری تک اس کے بعد تیئی سجری تیئی سجری میں وہ واصل جہنم ہوا تو انہوں نے اٹھا کے ساری باغڑور ان کے حوالے کر دی ایک سلابات پر دے محمد وعالی محمد تو اس طرح سے یہ بنی امیہ کی حکومت تیار ہو گئی پوری کہ پوری مملکت اسلامیہ میں اب وہ بات چھوڑ جی ہے سن چھتی سجری آیا تو چار سال یا تین سال کے لیے اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے چھ سات مہینہ نکال دیجئے ورنہ سب سے پہلا کا مولا کہنات نے اس کی معذولی کا کیا تھا جس کے نتیجے میں تین جنگ کے سامنے وجود میں آگئی وہ بات کی گفتگو ہے میں کہیں یہاں پہ رہا تھا کہ اب یہ تین گیروہ بنے ایک مہاجر ایک انسار اور ایک بنی امیہ انسار مہاجرین کے منتک کے سامنے سرنگو ہو گئے کہ قرابتِ رسول میں ہم سے زیادہ خریب ہیں اس لیے دستبردار ہو گئے سعید بن عبادہ جیسا بڑا سردار قتل کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جنہوں نے مارا بنی امیہ کو پیسے سے خرید لیا گیا اب ایسے میں کون ہے جو حق کی آواز بولے اب ضرورت ہے نا کسی بولنے والے کی حق کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے نا پیغمبرِ اکرم کی پوری محنت بلکہ میں صرف پیغمبرِ اکرم کی نہ کہوں آدم سے لے کے خاتم تک کے نبیوں کی ساری محنتیں رائے گا جانے کو ہے پوری امتِ مسلمہ تین گیروہ میں بٹی ایک مہاجر ایک انسار ایک بنی امیہ انسار نے یہ کہہ کے دستبردار ہو گئے کہ ان کی جو منطقی دلیل تھی کہ قرابت میں ہم رسول سے تم سے زیادہ قریب ہیں خلافت ہمارا حق تو وہ اس منطقی دلیل کے سامنے سرنگو ہو گئے بنی امیہ کو بیت المال کے بدلے میں خرید لیا گیا اب کون ہے جو حق کی بات کرے کس آواز میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس وقت سے اگر چلے تو سنیوں کا سفر تیہ کر کے قیامت تک باشعور نسلوں تک حق پہنچا دے اب ضرورت تھی اس آواز کی کہ وہ آواز سامنے آئے اور وہ آواز حق بلد کرنے والا کون عالم یہ ہے بنی حاشم تلوار کھیچ نہیں سکتی علی نے تلوار نکالی نہیں جب گلے میں رسی کا پھندہ آگئے ہے تو بنی حاشم نے چاہ کے گھروں سے نکلے کہ تلوار کھیچے مولا گینات نے منع فرما دیا اب ادھر جیسی گلے میں رسی دیکھی تو جناب ابو ذر ان کا ہاتھ قبضہ شمسیر پہ گیا گلے میں رسی ہے لیکن مولا کی نگاہ اپنے چاہنے والوں پہ ہیں بہت جیسی ابو ذر کے ہاتھ کو قبضہ شمسیر پہ دیکھا تو سلمان چکے مزاج عاشنا ہے سلمان کی طرف دیکھا سلمان سمجھ گیا کہ امامت کہنا کیا چاہتی ہے جیسی ابو ذر نے قبضہ شمسیر پہ ہاتھ ڈالا علی نے سلمان کی طرف دیکھا سلمان نے اپنا ہاتھ ابو ذر کے کندے پہ رکھا کہ ابو ذر کیا کرنے جا رہا ہو کہا سلمان دیکھ نہیں رہا ہو مولا کی گلے میں رسی کا پھندہ ہے کیا خاموش رہوں اب بھی تلوار نہ اٹھاؤں سلمان نے مسکر آگے کہا کہ علی سے زیادہ تلوار چلانا جانتے ہو تم اگر یہ تلوار اٹھانے کا موقع ہوتا تو علی تم سے پہلے تلوار اٹھاتا ابو ذر نے ہاتھ جھیلا کر دیا اب کوئی ایسی مستحقم صدا چاہیے جو یہ سنیوں کا سفر تیہ کر سکے اور قیامت تک باشعور نسلوں تک حق کا پیغام دے سکے بس وہ آواز جو تھی وہ آواز تھی رسول کی بیٹی کی کہ جب اسلام اس حد تک گھر جائے اس کے بعد اس زخمی کنڈیشن میں وہ حالکہ پہلے کی چیز ہے لیکن میں بعد میں ارز کروں گا اس زخمی حالت میں شکستہ پہلو ہے ابھی ابھی زخم تیزہ لگا ہے ہاتھ بھی زخمی ہے تازیانہ بھی ہاتھ پہ لگا ہے اسی زخمی حالت میں برکہ سر پہ رکھ کے دیواروں کا سہار علی کے مسجد نبوی میں آئی اور سب کو للکار پکار کے کہا ہے خبردار کہ تم نے اتنی جلدی رسول کی وسیعتوں کو بھولا دیا ایک کی طرح مخاطب کر کے کہا کہ تم سے پیغمبر اکرم میں میرے بابا نے ہمارے بارے میں یہی وسیعتیں کی تھی جو تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو خبردار اگر تم نہیں باز آئے تو سنو میں حسن اور حسائل کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں اور اپنے بابا کی قبر کی طرف بڑھتی ہوں اور تمہارے لئے بددعا کرتی ہوں بس امام حسن اور امام حسائل جو کہ پہلی سے مولا اکینات کے پاس موجود تھے یہاں پہ جب مولا اکینات کے گلے میں رسی کا پندہ تھا دونوں کو بازو پگڑا بی بی نے اور جیسے ہی قبر کی طرف بڑھی زمین میں زلدلہ پیدا ہوا دیوارِ مسجد بلند ہونا شروع ہوئی یہ سب گھبر آئے یہاں اس حق کے آواز کے ضرورت تھی بس اس دن کے لئے بی بی کو مبوز کیا گیا تھا عالم کیا ہے کہ جیسے ہی صرف ارادہ کیا رہا دونوں شہزادوں کے بازو کو سمال کے اپنے بابا کی قبر کی طرف بی بی بڑھنا چاہ رہی ہیں کہ زمین پہ زلزلہ تاری ہوا اور مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی اتنے مولا اکینات نے جب محسوس کیا تو سلمان کی طرف دیکھا آواز دیکھے کہا سلمان بنتے رسول سے میری طرف سے پیغام پہت چاہو کہ بدعا نہ کریں بی بی ٹھائر گئی لیکن سب اتنے گھبر آ گئے کہ بہانہ لے کے صحیح کہنا پڑا کہ علی ٹھیک ہے آج تو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن تم اس بارے میں غور کرنا جب سب نے بیعت کر لی تو تم بھی بیعت کر لو یہ علمیت ابھی بھی زہرہ کا کیا شان تھی خاتون جنت کی بس اب چونکہ وقت پورا ہو گیا میں اپنے مصمون کو یہی پہ روکوں گا اور یہاں کے بعد سے میں انشاءاللہ کل آرز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صورت اختیار کی گئی ادھر خلافت چھن گئی مالا کاہک چھن گئے اور خلافت چھننے پہ ہی اختیفہ نہیں کی اب کچھ مضبون میں تقدم و تاخر بہرحال رہے گا کیونکہ میری بھی مجبوری ہے کچھ چیزوں کو مجھے میں اس کے آخری میں چکے پڑھنا ہے اور وہ چیز پہلے کی ہے میں من و ان تاریخ کے وہ سارے جملے تو نہیں آپ کے سامنے دوہ رہ سکتا نہ مجھ میں اتنی طاقت ہیں ہاں ایک خاکہ ضرور آپ کے سامنے رکھو یہ وہ عظیم خاتون کے جس کے تعظیم خود پیغمبر اکرم نے کی تاریخ انسانیت میں کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنا نبی نے زہرہ سے کی خلافت کا تعیون ہونے کے بعد بھی سکون نہیں دیا پھر آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ دیکھو جب تک علی بیعت نہیں کر لیں گے تب تک تمہارے خلافت کو استحقام نہیں ملے گا اگر اپنی خلافت کو مستحقم کرنا ہے تو علی کی بیعت لینا ضروری ہے اب اس کے بعد خبر بھیجی گئی کہ علی کو وہاں بلایا گیا ہے جناب فضل دروازے پتی آئیں اس سے کہلوا دے جاؤ جا کے جواب دے دو کہ علی قرآن کو جمع کرنے میں مصروف ہے جب تک تدوین قرآن کا کام مکمل نہیں ہو جائے گا علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے جب یہ خبر وہاں پہنچی تو ان کو برا محسوس ہوا کہ ہم نے بلایا تھا آئے نہیں اب تو زوم ہے اس کو اپنی احانت سمجھ کے پھر دوبارہ سے کہانے کسی بھی حال میں ان کو لے کے آؤ دوبارہ پھر بلانے کے لیے اس دروازے پہ آیا تو اس دفعہ بی بی زہرہ خود موجود تھی بی بی زہرہ نے جواب دیا کہ نہیں علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے کیا تم تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ تم نے ہمارا حق غصب کر لیا ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا کہ آپ ہمیں گھر میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دو گے جب دوسری بار بھی یہ قاسد خالی چلا گیا تو اب تیسری بار یہ دوسرے نمبر یہ کھڑے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق پچاس افراد کو ساتھ لیا اور اس میں احتمام یہ کیا جس میں سے تیس افراد وہ تھے جو پہلے سے منظم طریقے سے تیار کر رکھے تھے کہ اگر آگ لگانے کی نوبت آئے تو اس کا سارا انتظام پہلے سے موجود ہو یہ تیئیس افراد جو اس انتظام کو مکمل کر چکے تھے اور یہ ان افراد کے ساتھ لے کے اب درِ بطول پہ آئے اور درِ بطول پہ آنے کے بعد آواز دی علی اگر گھر سے باہر نہیں آئے تو ہم اس دروازے پہ آگ لگا دیں گے بی بی نے فرمایا اس میں میں رسول کی بیٹی بھی رہتی ہوں کہا کوئی بھی ہوں ہم اس وقان کو مکینوں سمیت آگ جلا دیں گے یا تو علی باہر نکل آئیں بی بی نے پھر مضاہمت کی کہا نہیں علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے کہا خبردار ہم بھول جائیں گے کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں ہم اس کا احترام نہ کریں گے ہم اس کا خیال تک نہ لائیں گے کہ رسول کی بیٹی اس گھر میں موجود ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے بس عزیزو اتنا ہی ہونا تھا کہ گھر میں کے دروازے کو جلا دیا گیا لیکن جلانے پہ اختفاء نہیں کیا گیا جیسی دروازے میں آگ لگی اب ان میں سے دو تین نفر ایسے تھے جو برابر مسلسل دروازے پہ ٹھوک رے مار رہے تھے کہ کسی طرح دروازہ گر جائے ادھر بی بی زیرا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ علی کو اس جلتے ہوئے دروازے سے بچا سکے ایک مرتبہ دروازہ ٹوٹا ہم جو ٹوٹا تو کیا ہم سمجھ لے کہ زمین پہ آیا ہوگا نہیں اسی لئے امام زمانہ نے گریہ فرمایا ہے کہ سلام اور اس میری جدہ پر جو دروازے کے اور دیوار کے درمیان میں تھی شہزادی سنداز سے دروازے اور دیوار کے درمیان میں آئی کہ دروازے کی ایک میک بازو میں پیوست ہوگے رہ گئی عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربل آگے جب اس انداز سے دروازہ گرائے گیا یہ بدخسال ظالم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے علی کو سیر کرنا چاہا اور گلے میں رسی کا پندہ ڈالا اتنے میں جناب زہرہ نے فرمایا 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 دارو میرے قریب آؤ میرے ابو حسن شہید ہو گیا جناب فرمایا نے آکے زہرہ کو سہارا دیا دروازے کے نیچے سے نکالا اب یہ روایت دورانہ میں لئے بڑی مشکل ہے کہ میں کن لفظوں میں کہوں جب دروازے سے نکل آئی بی بی زہرہ اس زخمی ہاتھوں کو لیے ہاتھوں سے اتنے مضبوط پکڑا کہ صاحب شمجین خود کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ علی کی بیٹی علی کو چھوڑ دے لیکن جتنی میں کوشش کرتا جاتا تھا اس کی گیفت کی مضبوطی اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی میں نے یہ چاہا کہ زخمی ہے اس زخمی آرد میں کمزور ہے اگر میں علی کو جھٹکا دے کہ مسجد کی طرف کھیچوں گا تو دامن چھوڑ جائے گا لیکن میری یہ کوشش ناکاب گئی جب میں نے دیکھا کہ کسی طرح سے رسول کی بیٹی علی کو نہیں چھوڑتی تو میں نے دائے دیکھا بائے دیکھا تو اتنے میں دیکھا کہ کنفوس کے پہلوں میں تازیانہ موجود ہیں میں نے ہاتھ بڑا کے تازیانہ اٹھایا اور زہرہ کے ہاتھوں پہ مارا زہرہ کر کے زمین پہ بے ہوش ہو گئی علی کو اسی عالم میں لے کر مسجد کی طرف لے گئی وَلَا عَلَانَتُ اللَّهِ وَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِينَ قَلِبُونَ اللہمَّ بِحَقِّ زَهْرَا وَابِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالَعِلَحَا تُجَوَا سُطْحِحِ چَهْرَدَ مَعْصُومِينَ علیہِ مَسْلَةُ وَالسَّلَمُ جَوْ مَؤْمِنِينَ پریشانہ حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو مؤمنین بیمار ہے ان کو شفاءِ آجلوں کا عامل اتا فرما جو مؤمنین مخروض ہے ان کے قرضوں کو اتا فرما جو مؤمنین بے روزگار ہے ان کو روزی اتا فرما جو مؤمنین روزگار سے لگے ان کے روزی میں خیر و برکت عطا فرما جو مومنین بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ عطا فرما جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما حاضرین کی تمام جائز دلی حاجات کو پوری فرما دعاوں میں مخصوص دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شماح فرما ربنا تقبل منا انکا انتو السمیع العليم